دوستو گازہ اور اسرائیل یودھ رکنے کا نام نہیں لی رہا ہے اور ابھی تک دکتیں اسرائیل کے لیے کم نہیں تھی کہ ایک اور دیش نے اپنا سمرتھن کھلے روپ سے گازہ اور حماس کو دے دیا ہے اصل میں ترکی کے ویدیش منترالے کی طرف سے امریکہ کے منترالے میں ایک پتر گیا ہے جس میں ترکی نے صاف صاف شبدوں میں لکھا ہے کہ گازہ میں مرہے مسلموں کی موت کا ذمہ دار کون ہے اسرائیل جو حملے کر رہا ہے اس میں کئی بے گناہوں کی جان جا رہی ہے اس میں کئی مسلم ہیں انہی مسلمانوں کے لیے ہم دردی دکھاتے ہوئے ترکی نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم گازہ میں مر رہے بے گناہ مسلموں کے لیے لڑیں گے جس کا جواب ہم اسرائیل کو دیں گے اسرائیل یہ گلت کر رہا ہے اسرائیل کو اس کا کامیازہ بھگتنا پڑے گا اس پتر کے بعد امریکہ کا کیا ریاکشن ہوا امریکہ کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی افیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا حالانکہ امریکہ اسرائیل کا کھلا سمرتھن کر رہا ہے یہ بات تو سب کو پتا ہے لیکن اس لڑائی میں کون کب کس کی طرف سے بولنے لگے اس بات کو کلیر نہیں کہا جا سکتا ہے دو سو سات اکتوبر کے بعد شروع ہی اسرائیل کی سینہ کی بمباری اور اس کے بعد زمینی آکرمہ نے گازہ شہر کے ادھکانش حصوں کو تباہ کر دیا ہے شہر کی اچھی اچھی مارتے اب ملوے کا ڈھیر بن گئی ہے گازہ میں اب تک 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں ان میں سے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ الگ الگ جگہوں پر شرن لیے ہوئے ہیں ایسے میں جنگ ختم ہونے کے بعد بھی گازہ میں زندگی کا پٹری پر آنا ایک بڑی چنوتی ہوگی اس لیے کو دیکھتے ہوئے ترکی نے مدد کی بات کہی ہے امریکہ نے ترکی کو سمجھاتے ہوئے بعد میں کہا ہے کہ آپ کو اسرائیل کا حملہ تو دیکھ رہا ہے لیکن اسرائیل پر کیا گیا پہلا حملہ نہیں دیکھ رہا ہے اس پر ترکی نے بات کو گھماتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں پر اگر اب کوئی بھی مشکل آئی تو اس کے لیے ہم اسرائیل سے لڑنے کو تیار ہیں دوستے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ترکی نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف وہی جنگ میں گازہ اور اسرائیل دونوں جگہ کافی نقصان ہو چکا ہے گازہ میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے کی ذمہ داری ترکی نے لی ہے اصل میں اسرائیل کے حملوں سے تباہ ہو چکے گازہ شہر کو پھر سے بنانے میں ترکی نے مدد کا اعلان کیا ہے ترکی کے راشترپتی ریجیپ ٹائپ ایڈاگو نے کہا کہ یدھ رکنے پر ہم گازہ میں شتیگرست بنیادی دھانچیں پانی بجلی اسپتالوں اور سکولوں کے پورا نرمان کے لیے سب ہی سمبھو پریاس کریں گے شنیوار کو اپنی جرمنی یاطرہ سے لوٹنے کے بعد میڈیا سے اپنی باتچت میں ایڈاگو نے کہا کہ اسرائیل نے گازہ پٹی کو برباد کر دیا ہے اسرائیل کے عور سے کیے گے وناش کی بھرپائی کے لیے جو بھی آوشک ہوگا ہم وہ کریں گے اسے کے بعد ایڈاگو نے اسرائیل کے پردھان منتری مینجامین نیتن یاہو سے حالی میں پوچھا تھا کہ اسرائیل کے پاس پرمانو ہتھیار ہے یا نہیں ترکی جانچ کا اہوان کر رہا ہے ایسے پہلے کی بہت دیر ہو جائے اسرائیل کے پرمانو ہتھیاروں کا بینہ کسی سندھے کے نرکشن کیا جانا چاہیے دوستہ کبھی کبھی ترکی کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ترکی چاہتا کیا ہے کبھی وہ گازہ کے لیے اسرائیل سے لڑنے کے لیے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے تو کبھی اسرائیل صحیح اس کی ہتھیاروں کے بارے میں جانکاری لینے لگتا ہے اور اسرائیل کو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ ترکی اسرائیل کے بارے میں اور اس کی ہتھیاروں کے بارے میں کتنا سوچتا ہے اس لئے تو ترکی نے یہ دماغی کھیل کھیلا ہے ترکی نے گازہ کے بارے میں ڈائریکٹ اسرائیل سے نہ کہہ کر امریکہ سے اسرائیل کے بارے میں کہا اور پھر گازہ کے سمرتن کے لیے آواز اٹھائی اس کے بعد اسرائیل میں نیتنیہو سے ان کی ہتھیاروں کے پریکشن کے لیے کہا ایسا اس لئے کیونکہ اسرائیل نے بھی ترکی کی ائر فورس کی مدد 2007 میں ایک ملٹری سمجھوتے کے تحت کی تھی اور ابھی حالی میں یہ وار شروع ہونے سے پہلے اسرائیل نے ترکی کو اڈوانس ہتھیاروں کی سپلائی بھی کی ہے اس لئے ترکی اسرائیل کے ہتھیاروں کے بارے میں پوچھ کر نیتن یاہو کو جتانا چاہتا ہے کہ اسے اسرائیل اور اس کے ختم ہو رہے ہتھیاروں کے بارے میں کتنی چنتا ہے لیکن ترکی بار بار اپنی بات پر ٹک نہیں پاتا ہے ترکی کے راشترپتی جس دیش کے سامنے ہوتے ہیں اسی کی بڑھائی کرنے لگتے ہیں ایڈوگن جب نیتن یاہو سے ملنے گئے تھے تب ایڈوگن نے نیتن یاہو سے بھی کہا تھا کہ ہماز دوارہ بندگ بنائے گئے اسرائیل کے لوگوں کے پریواروں نے انہیں ایک پتر بھیجا تھا اس پتر میں انرود کیا گیا تھا کہ وہ بندگوں کی رہائی سنشت کرانے کے لیے ہستک شیپ کرے لیکن وہی ایڈوگن نے اس سے پہلے جرمنی یا ترہ کے دوران اسرائیل پر حملہ بولتے ہوئی یہ کہا تھا کہ اسرائیل گازہ میں لگاتار ہوائی اور زمینی حملے کر کے مانوطہ کے خلاف اپراد کر رہا ہے بچوں اور اسپتالوں پر بم گرانے کا یہودیوں کی پویتر پستک تو رات میں کوئی ستھان نہیں ہے تو رات میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ بچوں کو مار دیا جائے ترکی کے راشتپتی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حماس کو آتک وادی سنگٹھن نہیں مانتے وہ حماس کو ایسے لڑاکوں کا گروپ مانتے ہیں جو اپنی زمین اور لوگوں کی رکشہ کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کی سینے کاروائی کا سمرتن کرنے کے لیے پچھن کے دیشوں کی بھی ایڈگن نے جم کر آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو دیش آم لوگوں پر بم برسا رہا ہے اور جو لوگ اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں وہ بھی اس اپراد میں برابر کے بھاگی دار ہیں دوستو ترکی حماس کے ساتھ ہوئے اس بارے میں کوئی دوہرائے نہیں ہے لیکن ترکی کو کسی بات کا ڈر ہے اسی لئے وہ نیتن یاہو کے سامنے نہیں بول پاتا ہے لیکن بات کچھ بھی ہو ایک بات تو پکی ہے کہ اسرائیل نے لگ بک سبھی دیشوں سے اپنی دشمنی لے لی ہے اس بات کا ڈر شاید نیتن یاہو کو بھی ہے کیونکہ نیتن یاہو نے کسی بات کا کوئی اتر نہیں دیا ہے حالانکہ اسرائیل کے سبھی اٹیکس کا جواب اب موساد دے رہا ہے نیتن یاہو اس سمیں بالکل شانت ہے نیتن یاہو کا کوئی بھی بیان کہیں پر بھی نہیں آ رہا ہے شاید وہ ان سائی چیزوں سے تھک چکے ہیں لیکن دوستو اسرائیل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب کیا کر دے حالانکہ حماس نے ایران اور اراک کی مدد سے اسرائیل کو بری طرح سے توڑ دیا ہے ایک خوفیہ جانکاری کے مطابق اس بات کا پتا چلا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے کافی سینکوں کو مار گرایا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینک شکتی پر کافی اثر ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنے دیش واسیوں سے سینہ بھرتی کے لیے مدد مانگی ہے اسرائیل اس سمیں اپنی آرمی کے لیے نئے لوگوں کی بلک میں بھرتی کر رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں حماس کا اب ایران اور اراک جیسے لڑاکو دیش ساتھ دے رہے ہیں حماس اب پہلے سے اور مضبوط ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی ایران اور اراک جیسے لڑاکو دیشوں نے اسرائیل کے خلاف حماس کا سمرتن کیا ہے ایران لگاتر حماس کو گولے بارود سپلائی کر رہا ہے ایران اور اراک دیش حماس کو سمرتن اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ایران اور اراک امریکہ کو بلکل پسند نہیں کرتے اور اسرائیل کا سمرتھن کرنے کے لیے امریکہ اسرائیل کے پیچھے ایک بڑا سہارہ بن کر کھڑا ہوا ہے اور اپنی آرمی کی مدد سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ایران امریکہ کی آرمی کو اپنا ٹارگٹ بنا رہا ہے ایران نے اب تک امریکہ کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچایا ہے دوستو حماس دن میں تو شانت رہتا ہے لیکن رات ہوتے ہی حماس انگٹھن کی طرف سے مسائل اور گولہ بارود شروع ہو جاتے ہیں اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی یہ گولہ بارود اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ کس طرف سے بمفے کے جا رہے ہیں اور کس طرف سے مسائل آ رہی ہے یہ تک بھی سمجھ نہیں آتا اور دن ہوتے ہی جب اسرائیل کے سینک آس پاس کے علاقوں میں سر چبھیان چلاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملتا ہے اسرائیل کے حساب سے یہ سارے لوگ آس پاس کے ہی ستھانیے لوگ ہیں جو کہ دن میں عام جنتہ کی طرح رہتے ہیں رات میں کسی خاص ستھان سے حملے کرنے لگتے ہیں اسرائیل کی سینہ کے مطابق گازہ کے دکشنی بھاگ میں کئی لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں جن پر سینہ کو کچھ سندے ہوا لیکن صرف سندے کے سہارے سینہ کوئی فینسلہ نہیں لے سکتی سینہ کے مطابق یہ سارے لوگ ایرانی ہیں رات کے سمیں ہونے والے حملوں میں انہی لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے اسرائیل کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اب اسرائیل کی سینہ شانت ہے جبکہ حماس لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیل کی سینہ سمیں ستھانیہ لوگوں کا اور اپنا بچاو کر رہی ہے تو اسے اسرائیل اور حماس کے بیچ اسے جنگ کا اثر اب دیرے دیرے ہر دیش میں دکھنے لگا ہے بھارت میں بھی اس کا اثر صاف دکھائی دے رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ ہو رہے اسے یدھ کا اثر گروگرام کے بڑے ادھیوگوں میں صاف دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑے ادھیوگ ہست شلپ فوڈ اور گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ مال بھارت کے گروگرام سے باہر سپلائی ہوتا ہے لیکن اسے لڑائی کی وجہ سے ہوایی یترائیں نرست ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ مال اب گروگرام سے باہر نہیں جا پا رہا اور اگر یہ یدھ ایسے ہی چلتا رہا اور اس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو دیوگوں میں لوگوں کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور دوستو اسے یدھ کی وجہ سے بھارت کی کوئی بھی انتراشتری ڈیل نہیں ہوئی ہے نہ ہی بھارت کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے مزدور جو کی ان بڑی کمپنیوں میں کام کرتے تھے وہ بھی اب کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اگر یہ یدھ ایسے ہی لمبا چلتا رہا تو ہست شلپ فوڈ اور گارمنٹس کے سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگوں کے روزگار میں سنکٹ آ جائے گا آپ کو بتا دے کہ دلی سے اسرائیل جانے والی ہر فلائٹ کو رد کیا جا چکا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے یدھ سے بھارت کی جی ڈی پی پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن ضرور کر لیں دھنیواد